دوزار چودہ میں سرو ہوئی کبڑی میں لگتار جس طریقے سے یو آو نے اپنے دم کھم دکھائے اور پھر اس کے بعد جو پرچلن سرو ہوا خاص کر کسان ورادریوں میں تو اس کے بعد دھیرے 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 ایک سمیہ آ گیا کہ جو بولیاں لگ رہی تھی کھلاڑیوں کی وہ کروڑا تب پہنچ گئی اور اس میں اب کی بار جو لگبک سب سے زیادہ بولی لگی ہے دو کروڑ کے لگبک کی وہ پہنچ سہراوت کی لگی ہے ایک بار ڈوبکی کنگ کا نام آیا جس میں پردیت نروال تھے ہر چاروں طرف کوئی نہ کوئی اس طرح کا کھلاڑی آتا رہا خاص کر کسان ورادریوں سے کیونکہ ہم بات ہی کسان ورادریوں کی کرتے ہیں جو کسان ہیں اور سیدھے سادران پریبار کے رہنے والے ہیں انہی کی ہم بات چیت کرتے ہیں ابھی ہم پانی پت جلے کے گاؤں ستانہ میں ہیں اور یہاں سے لگ بگ ویسے تو چار لڑکے جا چکے ہیں لیکن ابھی ہمارے ساتھ کیونکہ آج رکسہ بندن بھی ہے تو اس کی وجہ سے سارے بھائی دھر ادھر ہو رہے ہیں تو یہ پربینڈ بھائی ہیں گروہ ہیں جنہوں نے اس چیز کو شروع کیا تھا گاؤں میں اور یہ نیرج بھائی ہیں جو کی اب کی بار پٹنا پائرٹس کی طرف سے کھیلیں گے تو سب سے پہلے نمسکار جی پربینڈ بھائی کیسے آپ کے دماغ میں یہ چیز آئی کی بچوں کو اس طرف لے کے جانا چاہیے کیونکہ خاص کر آپ دیکھتے ہوں گے جس طریقے سے یو نسے کی طرف جا رہا ہے اور آپ نے ان کو ایسا پلیٹ فرم دے دیا جس سے آنے والی جو نسلے ہیں کیونکہ فسلے تو برباد ہو جائیں گی بچ جائیں گی آپ کے پاس بہت سسٹم ہے اگر اس سال فسل نہیں ہوئی تو کوئی دکھت نہیں لیکن نسل بچنا ضروری ہے آپ نے نسل بچانے کا کام گیا کیسے آپ کے دماغ میں آئی ہے دیکھئے سب سے پہلے تو میں گام گوانٹ کی ٹیم کا کام سکتا ہوں اور آپ نے اتنی اچھی سوچ کے ساتھ آپ پاس انٹریو لینے کے لیے آئے اس کے لیے بھی میں آپ کا بارویک کرتا ہوں یہ کپڑی جو ہے ہمارے گام کا ایک پرمپری کھیل ہے جو ہم نے نہیں شروع کیا جو ہمارے سے بہت پہلے سٹارٹ ہے اور ہمارے سے دو سینئر ہے ہمارے داد داد اچھا تاؤ انہیں سٹارٹ کیا تھا یہ لیکن پروفیشنل طریقے سے پچھلے پندرہ بیس سال سے یہ سٹارٹ ہوا ہے اور اسی میں ہم نے بھی کھلنا سروع کیا تو تھوڑا دیکھا کہ گاو میں یہ ایک کاریئر کے لیے نہیں چھنا جاتا کہ اول ایک منورندن کے لیے چھنا جاتا تو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمارے کچھ ساتھیوں نے اور ہمارے سینئر نے اس کو ایک کاریئر کے لیوپ میں بچوں کو دینے کا ایک نرنے لیا ہم نے تو ابھی سے اس کی شروعات ہماری بہت نوکریاں بھی ملی اور لیگ میں بھی ہمارے بچے دن پرتی دن سینئر نیشنل میں نیشنل میں اور سکول نیشنل میں جونئر سل جونئر بہت اچھا پروفیشن کر رہے ہیں تو یہ جو ابھی جو بچے گئے ہیں ہم کی بات اورو کبیڈی تک بھیجنے کے لیے آپ کو کیونکہ میں سنتا رہتا ہوں بہت سارے بھائیزوں میں نے سننا ہے کہ ہمیں تو اتنی سپارس لگوانے پڑی یہ کام کرنے کے لیے تو آپ کے بچے کیسے اتنی زلدی ایڈجیسٹ ہو رہے ہیں سپارس کی تو دیکھو ہمارے کا تو ضرورت نہیں پڑی گی سپارس کی ضرورت ہوتی ہے اس میں تو سب سے پہلے محنت کی ضرورت ہوتی ہے محنت کرتے رہو گے آپ آگے پہلے ہی محنت نہیں کرو گے اور سپارس کو آپ آگے رکھو گے سپارس کہاں سے کام کرے گی محنت کرو محنت پہلی چیز ہے اور ٹیلنٹ اس کے بعد کام کرے گا تو جیدی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہی نہیں ہے تو سپارس کب تک کہاں لے جائے گی آپ کو جس چک لیول پہ لے جائے گی جار زیادہ سٹیٹ لیول پہ لے جائے گی پہلے 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 کی شرمائیں سیام تیم سبے اور شام دونو ٹائم لگتی ہوگی سبے شام تین تین گھٹے کا سیسن ہوتا ہے اور جیسے چھوٹی والے دن تین سیسن ہوتے ہیں سبے دو پیار اور شام اور کوئی آپ تیمیں ایک دن ریشت ہوتا ہے اور رگولر چلتی سکول کا سیڈول چلتا ہے گای سای گراؤن گراؤن جو بھی ہمارے ہم نے پلان بنائے بچوں کے لئے ترنگ سیڈول ہوتا ہے اسیگے قرنگ ہم نے تو اب آپ کو کیسا لگتا ہے جیسا ہی بچے جو آپ کی طرف سے گئے ہیں آپ کو اب کیسا فیلنگ آ رہی ہے کیونکہ جب ماں باپ یا گرو اور اس کے بچے جیسے کی آپ نے مہابارت دیکھا ہوگا ایک سمیں آیا کہ گرو درون نے کچھ ان سے مانگ لیا اپنے دوست کو بندی بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ بندی بنا کر اس کو لاؤ اور ارجن اور اس کے چاروں بھائی راجہ کو بندی بنا کر لی آتے ہیں اور لاکے اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں تو یہ بھی آپ سمجھ لیجی آپ کے ارجن ہے آپ کے بھیم ہے اور دوریو سوری نکول ہے سہ دے وہیں دشتی ہے اور آپ نے کہا کہ بھائی پرو بھائی کبیلٹی میں جاؤ اور وہاں سے لاؤ جیس پر تو اب کیسی کیونکہ آپ نے ایک کام تو کر دیا ان کو آپ نے سکھ سردے دی اور ایک جو شروع کا سٹیپ ہو تو انہوں نے کروز بھی کر لیا اب آپ کو کیسا فیلنگ آ رہی ہے کیسا آپ سوچ رہے ہیں کے بارے دیکھو ان کو پلیٹ فرم تو ان کو مل گیا ہے دیکھو آگے تو تھوڑا ان کو چلنا ہے اپنے بویسے تو ان کو دیکھنا ہے ہم نے تو تھوڑا ہا راستہ دکھانا ہوتا ہے ہمیں کھڑا کرنا پڑتا ہے اب آگے تو ان کو ہی اپنا تھوڑا سا ہم گائیڈ کریں گے تھوڑا سا یہ بھی اب مچور ہو چکے ہیں اور یہ چیار گئے ہیں لیکن نیشنل تو میرے بہت بچے کھلے گئے ہیں ان سے اور ایسے بھی ہمارے ہاں کریئر اس کا بڑی کو کریئر میں لانے کے لیے میں بہت مانت کرنے پڑتا ہے لیکن جو بچے چھوڑ گئے وہ ان سے بھی اچھے تھے جنہوں نے اس کی طرف دان نے دیا یہ روکے رہے ان کو اپنا لاسٹ میں ان کو پرنام ملا ان کا مٹھا پڑ ملا کہتے ہیں اوڈ محورہ ہے یہ آپ نے سنائی ہوگا تو اسی کے اکورڈنگ ابھی آگے اپنا کریئر کو دیکھیں گے اور اور بھی بچوں کو اپنے گاہوں سے آگے بڑھائیں گروہ جی سے بات ہوگی اب بچوں سے بات کریں گے کیونکہ بچوں سے بات کرنا بھی بہت جگی ہے میرے جو بھائی کیا حال ہے اچھا یہ بتاؤ جیسا آپ کے گروہ ہیں تو گروہ تو دونوں طرح کا ذبار کرتے ہیں ایک طرف پیار بھی ہوتا ہے اور کہیں بار غصے میں بھی بات کرتے ہیں تو پیار تو سب کی جگہ ٹھیک ہے لیکن گسے میں کیا ہوتا ہے کہ بینت سے کام دلانا پڑتا ہے تو جب شروع میں مار پیٹ ہوئی ہوگی تو دکت بنی ہوگی نہیں ایسے تک کوئی دکت بنی ہوگی جب سے بھی ان کو پہلے سے بھول تھا کوئی دکت بنی ہوگی لیکن سٹارٹنگ سے ہی ہمارے پریکٹیس ہی تمہیں اچھی ہوئی ہے تو کبھی کوئی دکت بنی ہوگی پریکٹیس کی ہے اس کا پرنام آزو میں بھی آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ابھی آپ کو پرو کبٹہ یک ہیئے ہی nå اور بہت شکریہ کہایک ہیں پہلے بار۔ کیا لگ رہا ہے ، اندک کیسا تấnر؟ میں میں پہلے بار ہوں کہا ہے ستر noche تمہارا کہت کرلے تھی محسوس نے بھی تمہارے term seizo عنہ기는 پداroot لیں اور سترد ت کرلے بنایا بچے اللہ رonents ہirezارے ہم کی عرد عج optimized بدلوانورندگی دوہ کھوٹی کن رہے ہیں اور ہم تو ابھی ڈوٹی کر رہے ہیں لیکن سب کچھ تو یہی دیکھتے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ 68 ہے کہ کھان لے جا رہے ہیں چھتے ہو یہ کرتے ہیں ہم توкойھنے کی سپورٹ میں جانس بس سب کچھ یہی ہی اWorldatie کرتے ہیں کھا کھلا IS کے سانے کیوں کس کو کھلاوس جانس کون ہاں合ی زل رہے ہیں کیونکہ ہم تو درہ رہے ہیں بسکر میں آرمی میں جوب کر رہا ہوں تو میں تو سارا دن ہوں وہی رہتا ہوں لیکن ہمیں جو بھی گارڈنیس جو ملتی ہے تو یہی دیکھتا ہوں تو کتنے اب کی بار کتنے بھائی گاؤں سے اب کی بار پورک بڈی میں گئے ہیں بیک تو میں ہوں اور دو نئے لڑکے ہو رہے ہیں ابھی ایک روئیت ہے ایک مجھے دو دین ہو رہیت ایک پہلے تھا امیت تھا سیزن سیک سیزن سے امیت نمار پہلے تھا تو آپ کو کیونکہ کپٹن ہوتا ہے ایک چھوٹا کپٹان ہوتا ہے آپ کو کیا ملا ہے اب کی بار اور آپ ریڈر ہیں ڈیفینڈر ہیں میں دیفینڈر ہوں میں لاشٹ سیزن میں وائس کپٹن تھا ابھی تو سیزن پری سیزن کیم سٹارٹ ہوں گے اس کے بعد یہ چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ آپ کپٹن ہو وائس کپٹن ہو لیکن اس چیز سے مہتر نہیں کرتا آپ وادشی پرورمیج دیں گے تو آپ کود ہی کپٹن ہو تو جیسا آپ فوج میں ہو تو کس بیس پہ آپ فوج میں گئے تھے کپٹن کے بیس پہ ہی فوج میں گئے میں سپورٹ سپورٹہ سے ہی بڑھتی ہوا تھا کپٹن کے سیزن میں سپورٹ سپورٹے سے ہی ہوا تھے جیسے دن آپ پہلی بار کپٹن میں گئے ہوں گے تو گھر میں کیسی رونک کیوں سمجھ جب آپ آئے ہوں گے کھیل کے اور جانے سے پہلے کیسا تھا اور آنے کے بعد آپ کو کیسا لگا گھر میں گر میں خوش ہی سب ہی کا ہوتی ہے کھیل میں جاتا ہے کوئی بھی گرسے سب ہی خوش تھے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور سب ہی کا سپورٹ تھا سب کا سپورٹ اچھا ہے سب خوش تھے اب آپ کیا سندیس دینا چاہتے ہیں نئی پیڈی کو کیا بتانا چاہتے ہیں کیسے وہ اپنے آپ کو تیار کریں پریپیئر کریں کہ ہم بھی آگے آئیں کیونکہ خاص کر پسیم اتفردیس میں برا حال ہے ایک اکیلے کھلاڑی میں نے نام سنایا راہود چودری اس کے بعد گنجھے نہیں لگا کوئی گیا ہوگا ایک نیٹین تومر تھے نیٹین تومر ہمارے نزدیک کے یہ ہے ملک پر گاہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کن کارنوں کی وجہ سے بچے اس سائیڈ میں جا پاتے دیکھیں یہ سٹارٹنگ سے یا تو کوئی الارکلر لائن چونتے ہیں سبھی کوئی اوڑائی میں حدث ہوتا ہے ہم گیم میں چلے گئے کیونکہ ہمیں گائیدنس اچھی بھی اس لئے ہم اس لائن میں گئے آپ کو اچھی گائیدنس ملے گی تو آپ بھی اچھا کام کرو گے کوئی سپورٹس یا کوئی پڑائی یا کوئی ادھر سپورٹس اوڈر کچھ گاؤں ہیں کچھ اچھا گاؤں کر رہے ہیں آپ کی سائیڈ پاسی اچھا بھی کر رہے ہیں لیکن کچھ گاؤں آجن میں کچھ ہے ہی نہیں تو یہ ہم تو یہی کانا چاہیں گے اب مہنہت کرو آپ کوئی بھی لائن ہو کوئی پڑٹی جروری نہیں ہے آپ پڑائی بھی کر سکتے آپ دوسرا کوئی بیزنس بھی کر سکتے لیکن اچھا ہو اچھی گائیدنس کے ساتھ ہو تو اچھا ہی ہے